موسیقی اسلام علیکم خواتین ادرات روہ ہفتے کا پہلا اس پہ حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیعہ کی اخراجات کا ایک بڑا حصہ دلہ اور دلہن کے میک اپ پر خرچ ہوتا ہے آج اسی موضوع کو زیر بحث لانے کے لیے ہم موجود ہیں شادی والے ایک گھر میں اسلام علیکم جی جنید صاحب آبیسلی زیادہ پیسہ اسی چیز پر خرچ ہوگا نا جو زیادہ نظر آنی ہے نظر تو دلہ اور دلہن نہیں آنے اب زیادہ پیسہ کیا دیکھ پکانے والے پر لگا دی آپ کو ایسی شرم آنی چاہیے ایک دفعہ جب میں تیار کر دوں گا نا اس وقت دیکھئے گا ابھی میک اپ سٹارٹ ہوا ہے اور پھر کارجو کرنا ہی ہو دے مو تے سارا کھاندار پچھے ڈیکنڈیا ہے تو کاندلی پچھے آگے ہیں تو تھی پیچھے رہے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں شکل سے نظر آ رہا ہے بہت پرانے ہو تو گیر آر یو شور کہ یہ جو دلہ ہے یہ اسی دلہن کا دلہ ہے یہ اسی دلہن کا دلہ ہے یہ کوئی مران خان کا بکرا نہیں جو اس نے عوام میں تقسیم کرنے جنید صاحب اکوری تیار ہو رہن دے ہو پھر ویکھنا میرے بچے نوں پورا پیچاس ہزار پیئے پیجے لشکہ مارے گا پچاس ہزار بھی جنید بھئی لڑ لڑ کے تیہ ہوئے ہیں میں نے کہا کم از کم پچاس ہزار تو دو تو آگے سے کہتے ہیں یہ بھائی صاحب پہلوان جو ہیں کہتا ہے پچاس ہزار کے تو میں نے شادی پہ نان منگوانے میں نے کہا خدا کے لیے کچھ حکل کرے نان تو سارے لفافوں میں باندھ رہنے تو دلہ تو سٹیج میں سب کو نظر آتا رہے گا بیسے دلہ کونسا نان سے کم ہے بھائی میاں پچاس ہزار کو رو رہے ہیں ڈیل لاک روپے دے رہو میں بیٹی کے میک اپ کا تیل لاک روپے ہیں میک اپ کا جی کیا بچی کے گھوٹے بھی نہیں ڈلوالو دیکھیں اگر آپ نے اسی طرح مزاک اڑھانا ہے تو پھر واپس چلے جاتے ہیں تیل لاک روپے ہیں جنیت سب کونسا زیادہ ہے اب تو پانچ پانچ لاک روپے ہم لیتے ہیں دلن کا کسی چیز کے لیتے ہیں یہ تو پوچھنے چاہ رہے ہیں ایک دفعہ ذرا میک اپ پورا ہو لینے دیں پہچان نہیں پائیں گے آپ لڑکی کو خدا کا نام لو جب اگلی صبح اٹھ کے مو دھولیں گے ایک دوسرے کو کس طرح پیس کریں گے then what نکاح تو وہ کیا ہوگا پھر پجنگے تھے نہیں نا جنہیں پہلے لگنڈے نے بالاں سے مو تے اصولن تے نا وہ ہفتہ ہفتہ مو نہیں دھونا چاہی دا اپنے مشورے بچوں کو نہ دو کئی سالوں سے غسل خانے سے دوڑے ہوئے انسان وہ اپنا کام کر پائی ساری عمر ہوگی اور سروں تیل لاغا ماننا مانا مانا آجبھی موں چمکا مارسا میرا آپ ہیں کاؤن میں یہ دیکھا بکونا میں اینہ دا پران آئی ہیں اب مونڈے دے پیوو دی سیتہے ہو گہ لہو کے ہو جے پکونا مد دے گا مونڈے دے پیوو دی سیتہے ہو دے پیوو دے پدلانگے دو نائینیں گوجر ہیں تو رب اچھا ہی پال چھتے ہیں سار جی بیس نے کرو تُسی مونڈے دا میکب کرو میں انہوں اجے پجازار پی دے ایک ہزار رپیاں منڈا سے مودھ ہوتے لگا نظر نہیں آ رہیا منڈا کے رہی ماما علی تدر میں درج ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گئے اس کی پوٹینیں بار بار کے میں تھک گئے وہ خدا کا نام لیں کیوں اپنے حق علال کی کمائی اس طرح اڑاتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد نظر بھی نہیں آنا یہ کہنا کہ جی شادی ایک ہی دفعہ ہونی ہے اور اس کی آڑ میں آپ لاکور پر اڑا رہے ہیں کسی غریب کی مدد ہی کرتے ہیں جنیش صاحب میری اکلوتی بیٹی ہے آپ نے اس کی ساری خوشنہ پوری کرنی ہے چاہ چاہ جی اپنی اکلوتی بیٹی دے دیا دی خاطر کسی اپنا کلوتا داندنی لو آیا اوہ مر گیا اوہ مر گیا اوہ تریا آئی لائنر پہ لانا ہے وہاں پہ ان کو ٹیکہ نہیں لایا تھے انہوں ساتھ میری بھی جان نکال دی جنیش صاحب آپ کو کیا پتا کتنا مشکل ہوتا ہے ان لڑکوں کا میکپ تا زندگی میں ایک ہی دفعہ میک اپ کروانا حتا ہے شادی والے دن لڑکیوں کو تو چلو عادت ہوتا ہے میک اپ کی اب دیکھیں نا تھا آئی لائنر لگا رہا ہوں کہ ہائی میں مر گیا اوہ مر گیا میں نے پھر میک اپ چھوڑ دینا اور تمہیں بہت جھکتے ہونی ہیں اوہ کیا ہوا ہے اچھا بَنہ خوبصورت تولہ ہے بس اس کے پاؤں زمین پر لگنے کی دیرہا پھر دیکھنا کتنا پیارا لگے گا صاحب جب میں نے اسے تیار کر دینے تو پاؤں تو اس کے خوشی سے ہی نہیں نیچے لگنے شرم تو نہیں آتی اتنی ایکوریٹ جگتے لگاتے ہوئے خبردار کیسی لگتے میرے دماغ کو جگتے میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں انکل اہمینی آپ کے بیٹے نے منتے کر کر کے مس سے شادی کی ہے اس نے نہیں کی منتے اس کا بیچارے کا مو منت جیسا ہے میکا پی نہیں کرائی دے ترہ تگڑا ہو کے بھی بائی دے مکرہ کٹھا ہو کے بیٹھے ہیں جو بارش سے باندر گلہ ہویا ہے بھائی تن کر دے پتریں بھی تن کر دے دے نو اوہے نا پاہی دے دے ہاتھی بڑے سلائی سرگے ہیں سنسٹے و آدمی ہیں تو ترہا ہر چیز نو کھانا لی سمجھ دے سلائی سرگے ہاتھ نے اور میرے ہاتھ آتے کے درے آنڈا نارا کھلے بھی اچھے شادی میں تصویرییں بنواتے ہوئے رائٹ سائیڈ کی طرف نہیں آنکھیں گمانی تھوڑا سا سکوینٹیڈ ہو تم بھائیو کیوں دے پیا اتریا پہنگائیں اب بھائی جنو انجی پوچھنے انجی بھائی جنو انجی بھائی جتنا زور آج کل فوٹوگرافی اور میک اپ پر دیا جاتا ہے باز وقت یوں فیل ہوتا ہے کہ یہ رشتہ بنانے کے لیے نہیں تصویریں بنانے کے لیے سارا ایبنٹ سے گیا جا بس باؤ جی کوئی انگری جی تکا تھے ساڑے وقت تاہی تے مونڈے دی جامز کری دی سی آپ پہ انو تیبت کریم لا دی سی وہ سیرہ بان کے اگلے کار چلے تھا وہ ہی آگ لکڑیوں سے اور وہ ہی نکالے اور وہ ہی تکاہ لکڑی تو دائرہیں سرف کٹنگی کرنی ہے یا کریم ہی لگانی بیوٹی پارلر جو آپ کا بورڈ کے نیچے ہوتا ہے سارا دلہ تیار کر کے اسے اٹھانے لگتے ہیں اوپر سے چیل پھر کلے جی کی بوٹی موں پہ بھینک دیتا ہے بھئی ہاں جی تغیرہ فرق نہیں پہ آیا اور تریا شیشا پھوٹا پھڑے آئی او درکتا میک ہی جاندہ ہے بھئی بھئی لالیاں نی آیا ان لالیاں نی آیا انواز تے تیرے مو دے چپیڑا پر واما میں معافی چاہتا ہوں آپ دونوں باپ بیٹا مجھے انتہائی جاہل اور گوار لگ رہے ہیں یہ ہے گفتگو آپ کی کرنے والی اللہ کہیے شکر ہے آپ میرے بیوٹی پارلر میں نہیں ہیں یار اگر دلہ اتراز کر رہے ہیں تو اس بیچارے کے لیے کچھ کر دو نا جنہائی صاحب ایک ٹنٹورنگ کٹ دیکھ رہے ہیں سارے اندھر دھلیوں سلور نکلا ہے سارا دلیم بچھڑی ہے دے مو آپ لوگوں بھی یہاں پہ بلانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اپنے بیوز کو یہ بتا سکیں کہ شادی بیعہ کی فضول رسومات پہ خاص طور پہ یہ میک اپ فوٹوگرافی اس طرح کی چیزیں جو چند گھنٹوں کے بعد ضائع ہو جاتی ہیں بیکار چلی جاتی ہیں وہی پیسے آپ چلیں اگر کسی اور کو دینے کا حاصلہ نہیں رکھتے تو مطلب زوجین کو ہی دے دیں دولہ دولن کو دے دیں ان کے کام آ جائیں گی بعد میں لیکن نہیں وہی مرگے کی ایک تار جنید بھائی نکت دینے سے ان کے مو تو نینہ ٹھیک ہو جانے مو تو تب ہی ٹھیک ہو گئے پیسہ مو کے اوپر لگے گا حد دو گئی ہے اوہی اوہ کنٹی سنیو ہی جا رہی ہے میں آتھرہ تھی یہ چل میرا پتر پھر تو نا کر دے یا کیا ہو گیا تمہیں جنید سا میں تو فیڈ اپ ہو گیا ہوں پچاس ہزار رپیہ تمہارے ڈیڈ نے مجھے دیا تھا پانچ ہزار رپیہ میں بیچ میں سے اپنے بچے کی فیس دے آیا ہوں یہ پہنکالیس ہزار پکڑو اور باب ہو یہاں سے اور سر جی رکھیں پیسے پیسے اور لینے لیکن بچے اچھا لگنا چاہیے اپیہی سر جی پیسے جی پچے پڑا رہا جی اور نا پڑا ماں تیریر گرین دیاں تاکہ وہ بھی ہر دو منٹ بات کریں اوہی 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 اچھا جی وہ دی اوہی نا کش نہیں ہندہ آہ اوہی کردہ تو دل میں کش ہندہ اوہ میرے دوست سوننا ہمیں میک اپ دے پیسے ہاں چوئی بچے پڑھانے نے اور کے دو چولان دا آپ سپورٹھا رہے یہ سن رہے ہیں آپ جنہیں سب میک اپ کرنے کے لیے بھی سوفیسٹکیٹڈ ہونا چاہیے اس طرح کے جو چکتے کرنے والے فضول سے ان کے لیے تو پھر اپ کرنے کچھ بھی نہیں نا اس طریقے میں نے محنو کیا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا اے ربا جان دے پہلے میں اہلیں دےaudہ تہا رہے ہیں کہ یہ کہ میں ٹھئی کوئی تک ہے کیوں؟ جل اے صاحب جو میں نے لے ہیں کہا نا گلیج خلوتا سامنے نے کوکڑ کلوتا ستہا صاحب ککڑھ فکر نے چونج تے زورتے ہنٹس اب قرائے ہیں کہ پائیے ڈی کوئی گال نہیں پرانا ملائیے موکردتے لائی ہون دیرندی ہوا کدي اے ماردہ ہونو کدي او اینو ماردہ آہ بابا بابا لو جی پنجاز آرہ اتھلا ہوجہ آجے پرنی پاہلے میرے دوستہ موک کنگ ریٹ ترگا سی دوستہ 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 بیسے کو لویزی موک کنگ کنگ دو مدے ملی آر بات بن گئی سمارا ایک تجویز ہے اگر آپ میک اپ کرنے سے پہلے اس بچے کو گلوکوز کے بوتل لگوا دتے ہیں پھر شاید فرق پڑتے ہیں جنیسا اب اس کو گلوکوز کے چار بوتلیں بھی لگنی تھی تو اسے کوئی فرق نہیں تھا پڑتا ہے بھائی پاکنا میرا تماغ اٹھا گیا یہ فکر نہ کار بیا ہوئے گا نا تو تیرا سانگ بھی کٹی آجے با جی با لو جی میک اپ تے ٹھیک ہو گیا جے پر لڑا بوٹی نو چلو تیرنے کے ردے نیوہ چلو تیار اگر ٹھیک ہو گیا دے دسو ردے تھلی لبانے جی کے ہوتے لازم یا مجھے لینی ایک جو ڈیزی کمریشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا بطن عزیز میں ہر سال بیس ہزار چھوٹے بڑے آتشددگی کے واقعات پیش آتے ہیں بیس ہزار اور سولہ ہزار لوگ جو ہیں اپنی جان سے ہاتھ دو بھیٹھتے ہیں ان آتشددگی کے واقعات موسیقی موسیقی